آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹپس این ٹرکس ایفٹی ایس نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ٹپس این ٹرکس ایفٹی ایس کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اسے بہت ہی ایک اچھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور وہ انفرمیشن آپ کے بہت کام بھی آنے والی ہے جیسے کی اگر بات کریں ورڈس ایپ کی تو ورڈس ایپ تو ہم سبھی یوز کرتے ہیں ورڈس ایپ کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے شاید مجھے لگتا ہے کسی کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے چوٹے سے بچے کوئی پتا کی ورڈس ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے تو ورڈس ایپ یوز کیسے کرتے ہیں اس کا پروسس بالکل سیمپل سا ہوتا ہے کہ ہم ورڈس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں جیسے انسٹال ہوتا ہے ہم اپنے نمبر سے اس ورڈس ایپ کو ارجسٹر کرتے ہیں جو جو نمبر ہمارے موبائل میں سیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ورڈس ایپ پہ کومنیکیشن کر سکتے ہیں دوستو یہ تو سیمپل سا فنڈ ہے سبھی کرتے ہیں کہ جو کونٹیکٹ آپ کے موبائل میں سیو ہیں ان کے ساتھ آپ کومنیکیشن کر سکتے ہو میسیج انہیں سینڈ کر سکتے ہو پر بہت سے ایسی موقع ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی پرسن کے ساتھ صرف دو تین چار کچھ میسیج کی کومنیکیشن کرنی ہوتی ہے اور ہمیں اس نمبر کی اس کے بعد کوئی بھی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی اور اگر آپ اس کو یعنی کہ آپ اس پرسن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے صرف دو یا تین میسیج کی کومنیکیشن کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو اس پرسن کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنا پڑتا ہے موبائل نمبر کو سیو کرتے ہو کنٹیکٹس کو ریفریش کرتے ہو اور اس کے بعد اس پرسن کو سینڈ کرتے ہو یہی کرتے نا سبی پر آج جو آپ کو میں اس بیوڈیو میں بتانے والا ہوں وہ ہے کہ کسی بھی نمبر کو بینا اپنے موبائل میں سیو کیے آپ اس کو ورسا میسیج کیسے سینڈ کر سکتے ہو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں آپ اس نمبر کو بھی میسیج سینڈ کر سکتے ہو جو نمبر آپ کے موبائل میں سيو نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں تو کیسے کریں گے پر اس کو جاننے سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تا جو آنے والے اور بھی نئے ٹپس نئے ٹرکس آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں سبسکرائب کرنا بہت آسان ہے نیچے دکھائی دیرے ریڈ کلک کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ دبا دیجئے بیل کا آئیکن تاجو جیسے ہی ویڈیو اپلوڑو نوٹیوب چینل آپ کے پاس آجائے سب سے پہلے تو چلیے آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی نمبر پر ورسیب میسیز سینڈ کرنا ہے اور وہ بھی اس نمبر کو بینہ سیو کیے تو آئیے چلتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جانا ہوگا اپنے براوزر میں کسی بھی براوزر کو آپ اوپن کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ نے اوپن کرنے کے ایک دیب سائٹ tipsandtricksfts.com tipsandtricksfts.com کو اوپن کرنے کے بعد that site اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے بلکل لاسٹ میں یہاں پر بتا رہا ہے tips and tricks and how to کا option ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیں ملے گی وہ option کہ کسی بھی نمبر پر میسیز سینڈ کرنا ہے وہ بھی اس نمبر کو بینہ موبائل میں سیو کیے تو یہاں سے آپ نے نیچے جانا ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہو پڑھنا چاہو تو otherwise آپ بلکل نیچے چلے جائیے یہاں پر آپ سب سے پہلے country select کریں کہ کونسی country کے نمبر کو آپ میسیز کرنا چاہتے ہو اور اس کے بعد اس country کا موبائل نمبر کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر enter کر سکتے ہو even آپ اپنا نمبر بھی یہاں پر input کر سکتے ہو نارملی آپ اپنے نمبر پر ورس اپ سینڈ نہیں کر سکتے پر یہاں سے آپ اپنا نمبر enter کرنے کے بعد اپنے ہی نمبر پر بھی ورس اپ سینڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کوئی بھی میسیز آپ ٹائپ کر سکتے ہو اگر نہیں بھی کرو گے تو میں نے انٹری نہیں ہے یہ اب اس کو black بھی چھوڑ سکتے ہو اور اس کے بعد دبا دیجئے send message کا بٹن اگر آپ اس ویب سیٹ کو open کرنا open کرنے کا link find کرنا link find کرنے کے بعد اس option پر جانا اگر آپ اتنا lengthy process نہیں کرنا چاہتے تو shortcut process بھی آپ کو بتانے والا وہ ویڈیو میں آگے آئے گا تو چلیے پہلے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جلتے ہیں shortcut trick میں جیسے ہی آپ send message کے بٹن کو press کرو گے آپ کے پاس option آئے گا کہ اگر آپ کے پاس multiple word sap چاہ رہے ہیں تو کس word sap کو use کر کے آپ وہ message send کرنا چاہتے ہو تو کوئی بھی جو آپ message send کرنا چاہتے ہو وہ word sap آپ select کر سکتے ہو جیسے ہی آپ select کرو گے آپ کے پاس جو message آپ نے وہاں پر type کیا تھا وہ message already یہاں پر type ہو کے ہمارے پاس آ چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے صرف اسے کرنا ہے send آپ کسی بھی number کو use کر کے دیکھ سکتے ہو جو number آپ کے mobile میں save نہیں ہے آپ اس number کو try کیجئے آپ اس feature کو use کر کے کسی بھی number پر message send کر سکتے ہیں پر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو میں نے آپ کے لئے education purpose کیلئے بنائی ہے نہ کی کوئی کسی طرح کا miss use کرنے کے لئے so آپ صرف انہی numbers کے اوپر message send کیجئے جو number جن number کو آپ جانتے ہو اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ shortcut way میں اس process کو کیسے کر سکتے ہیں shortcut way میں process کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں جو link جیسے آپ نے browser میں open کیا تھا اسے اور جو link آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہے آپ اس link کو save کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا اس link کے اوپر click کر دیجئے اور یہاں سے copy url اور بالکل آ جائے آپ home پہ browser کے home page پہ home page پہ جا کے آپ کر یہ یہاں سے add اور add کرنے کے بعد کوئی بھی نام جو آپ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو اور اس link کو کر دیجئے paste save ابھی جیسے ہی آپ browser open کرو گے browser کے بالکل جو home screen ہے home screen پہ اس کا ہم نے shortcut link بنا دیا ہے باہر باہر آپ کو website فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی simply اس icon پہ click کر دیجئے اور آپ کے پاس وہ form جہاں سے آپ directly whatsapp کا message send کر سکتے ہو آپ کے سامنے کھل جائے گا اسی طرح سے آپ google chrome میں بتاؤ تو اسے اور بھی جیدہ easy ہے اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا google chrome کو open جو link میں نے یہاں پر open کیا تھا اس کو ایک بار یہاں پہ paste کرتا ہوں پہلے اس لنک کو آپ نے اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے آنا ہے وہ کیسے لے کے آئیں گے مینو والا option دبا لیجئے اور add to home screen simply click کر دیجئے نام کوئی بھی جو آپ رکھنا چاہو یہاں پر رکھ سکتے ہو تو اسے کر دیجئے add جیسی add ہو جائے گا آپ موبائل کی home screen پر جا کے دیکھئے آپ کی موبائل سکرین پر ایک icon اور جو نام آپ نے وہاں پر دیا تھا وہ نام یہاں پر show ہو رہا ہے simply آپ نے click کرنا ہے اور وہ page آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں سے آپ directly whatsapp کے کسی بھی نمبر پر جو آپ کے موبائل میں save نہیں ہے آپ اسے message send کر سکتے ہو دوستو اس پروگرام کے پیچھے whatsapp api کا use ہوا ہے آپ بھی اگر چاہو تو whatsapp api کو use کر کے اس پروگرام کو اپنے website پر بنا سکتے ہو تو نمبر دو پر یہ پروگرام صرف educational purpose کیلئے کسی بھی طرح کا کوئی بھی miss use آپ اس سے کرتے ہو تو اس کے responsible آپ خود ہوگے کیونکہ صرف اس میں whatsapp api کو use کر کر وہ message کیسے send ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اسے use کیے اچھے سے use کریے اور اپنے friend کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو یہ میرا trick یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو like share اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو کچھ بھی لگتا ہے اس میں کچھ amendment ہونی چاہیے یا کچھ آپ آپ اور بھی نیا سیکھنا چاہتے ہو کچھ نیا مجھے بتانا چاہتے ہو کوئی topic آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو جس کے لے کے میں کوئی نئی ویڈیو بناوں تو آپ اسے comment box میں شروع لکھیں تینکیو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی information لے کے نئے trick لے گے تینکیو با با